بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم مرسا منبر حسین میرا نام ہے اور پرفیشن میں ایک طویل عرصے سے ایک قدمات دے رہا ہوں اس فقط ہم ایک نیا سیشن سٹارٹ کریں گے ٹیکس پیکٹسیس یہ کیٹف ٹو کا میرا بریس چاہ انٹروڈکشن یہ ہے کہ میں آئی سی ایس پی ان کا فیلو میمبر ہوں ایم بی اور ایل بی کیا ہوئے اور ایک قبیر عرصے سے ٹیچین سے منسلک ہوں اس سے پہلے انڈسٹری میں رہا ہوں تو ٹیکس بہت ہی اہم سبجیکٹ اس سبجیکٹ کو سمجھنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ صرف کنسسٹنسی تھوڑی سی توجہ اور باقائدگی کے ساتھ اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ بڑی آسانی سے یہ سبجیکٹ سمجھ آ جائے گا اور اگر اس کو بے توجہ سے کریں گے تو پھر اس کے لیے بہت سارے مسائل آئیں گے تو اس سبجیکٹ میں اس سبجیکٹ میں جو آپ کے کیف لیول کا سبجیکٹ ہے اس میں بنیادی طور پر تین چیزیں ہیں کین پیلو ہیں جن کو اس میں ڈسکس کیا جاتا ہے ایک ہے جنرم میٹرز پھر انکم ٹیکس اور اس کے ساتھ سیل ٹیکس جنرم میٹرز میں سٹوڈنٹس کو جو چیز بتائی جاتی ہے اس میں کنسٹوشنل پرویئنس ہیں اس میں کوڈ آف ایتھکس ہیں اور اس میں جو ٹیکسیشن سسٹم ہے ان پاکستان یہ تین بڑی چیزیں ہیں جو اس میں موجود ہوتی ہیں سو کنسٹوشنل پرویئنس میں جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکس قانون میں یہ آئین میں یہ لکھا ہے کہ ٹیکس لگانے کے لیے بقاعدہ کوئی قانون ہونا ضروری ہے اس کے بغیر آپ ٹیکس نہیں لگا سکتے ہیں تو کنسٹوشن کنسٹوشن کن سورتوں میں اجازت دیتا ہے پرمیٹ کرتا ہے کہ آپ نے ٹیکس لگانا ہے کس گورنمنٹ کو کتنی ازادی ہے اور پروینچل گورنمنٹ کو کیا کام کرنے ہیں ان کا ٹیلیٹوریل جو ریسٹکشن ان کا قانون بنانے کا جو ریسٹکشن یہ سارے کا سارا بیان کر دیتا ہے تو ایک ٹیکس کے سٹوڈنٹ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا کنسٹوشن جو ہے وہ کس حد تک کن معاملات میں قانون سازی کی اجازت دیتا ہے اسی طریقے سے کورڈ آف ایتھک سے آئی کیاپ کے بھی کورڈ آف ایتھک سے ہیں اور اسی طریقے سے اپی آر نے بھی کچھ ایشو کی ہوئے ہیں کہ ایک ٹیکس پیکٹیشنر کو ایک ٹیکس پیئر کو ایک ٹیکس کلیکٹر کو کن پورڈ کو فالو کرنا ہے کس طریقے سے انہوں نے کام کرنا ہے اور ٹیکسیشن سسٹم پاکستان کہ پاکستان میں ٹیکسیشن سسٹم ہے کیا کس نویت کی ٹیکسیز ہیں کتنے ٹیکسز ہوتے ہیں اور ٹیکس لگانے کا مقصد کیا ہوتا ہے پھر اس کی یوٹیلٹی کیا ہوتی ہے یہ ساری کی ساری ٹیکس سسٹم کے ٹہر آپ کو نظر آ رہیے اب جب سیکنڈ کمپوننٹ ہم دیکھتے ہیں سارے کا سارا سارا انکم ٹیکس آپ کے سلیبس میں نہیں ہے پارٹس نہیں جو آپ کے سلیبس میں لیکن وہ اتنے کافی ہیں جسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ٹیکس ہوتا کیا ہے لگنا کیسے ہے کن لوگوں پر لگنا ہے تو اس کے لیے جو چیزیں آپ کے سلیبس میں ہیں اس میں سب سے پہلی چیز تو ہے بیسک کنسیپس آف انکم ٹیکس کہ انکم ٹیکس مثال کے دور پر ٹیکس ہوتا کیا ہے گورنمنٹ کسی کانون کی تحت جب کچھ پیسے کلیکٹ کرنے کا رائٹ لے لیتی ہے تو وہ جو پیسے کلیکٹ کیے جاتے ہیں اب جب بھی ٹیکس لگانا ہے کسی کانون کی لگانا پھر ٹیکس لگنا کن پہ کس چیز پہ لگنا ہے ڈیزار ویڈی 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 سیپس آف دی ٹیکسیشن اور اس میں پھر ٹیکس پیئر کون ہوتا ہے کس پیڑک کے لیے ٹیکس لگنا ہے ٹیکس جیسے ہم کہہ رہے ہوتی ہیں ٹیکس سیمال انکم کیا ہوتی ہے تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو بیسک کنسپس ہیں یوں سمجھ لیں کہ الفہ بیٹھ ہے تو وہ بیسک کنسپس آف انکم ٹیکس میں ان چیزوں پھر پڑھیں اور پھر اس کے مختلف ہیڈز آف انکم سلی انکم ہے کہ سلی کیا ہوتی ہے ایمپلائی کون ہوتا ہے ایمپلائیر کون ہے سلی کونسی چیز ٹیکسی بلوٹی ہے اور کس حد تک ٹیکسی بلو سکتی ہے یہ اس ہیڈ آف انکم میں پارمیرلی انکم ٹیکس میں پانچ ہیڈز آف انکم دیئے ہوئے ہیں جو سلی ہے انکم فرم پرپٹی ہے انکم فرم بسنس ہے کیپٹل گینز ہے اور انکم فرم ادر سوچی اب انکم فرم سلی جو ہے اس کے لیے صرف یہ چیز دیکھنے والی ہوگی جو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے بہت لنسی چپٹر ہوگا یہ کہ سلی کونسی چیز انکم میں جا سکتی ہے یہاں صرف اتنا سمجھ لیں کہ اینی بینیفٹ تو دی انپلائیر تو وہی سیڈ میں پڑھیں گے اگر کوئی اگزمشن ہے تو کتنی اگزمشن ہے اور اگر ٹیکسی بل ہے تو کس لیمٹ تک ٹیکسی بل ہے یہ سارے کسا رہا ہم سہلی انکم میں پڑھیں گے دن انکم فرم پاپٹی تو پاپٹی کو بھی دیفائنڈ کیا ہویا کہ پاپٹی سے کیا مراد ہوتی اور اس میں کون کونسی انکم شامل ہو سکتی کس حد تک شامل ہوگی اور اس کا ٹیکسیشن سسٹم کیا ہوگا اور اگر یہ ریبنیو ہے تو اس میں سے کونسی ڈیڈکشنز مائنس کریں گے تب کہیں جا کے ہم انکم پہ جا کے پہنچیں انکم فرم بزنس اور انکم فرم بزنس کے ہیٹ کے در تمام ایسی ایکٹیوٹیز آ جائیں گی جو which are undertaken with the motive to unprofit so any activity with the motive to unprofit that is انکم فرم بزنس اور پھر اس میں آپ جا کے آگے دیکھیں گے کہ انکم فرم بزنس میں دو قسم کی بزنس آ جاتے ہیں سپیپولیشن بزنس اور نان سپیپولیشن بزنس تو ان کی ڈیٹیلز ہم دیکھیں گے کہ سپیپولیشن بزنس کیا ہوتا ہے اور نان سپیپولیشن بزنس کیا ہوتا ہے اور انکم کون کون سی انکم اس ہیٹ میں آ سکتی ہیں اور پھر ان میں ڈیڈیکشنز کون سی ہو سکتی ہیں اگر ایسٹ استعمال کیا ہے تو اس کو ڈیپیسیٹ کرنے تو کیسے کریں گے یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو اس میں بلیں گی اور ایسٹ اینڈ ڈیپیسیشن پہ جاتے ہیں تو ایسٹ سے مراد کیا ہے اور پھر اس میں اس کی کاؤسٹ آف ایکوزیشن ہم کیسے ڈیٹرمنٹ کریں گے اگر آپ نے کاؤسٹ ڈیٹرمنٹ کر لی تو اس کی ڈیپیسیشن کس بیفیٹ پہ اور کس حد تک ہوگی اسی طریقے سے اگر آپ اسے ڈیسپوز آف کرتے ہیں تو اس کی ڈیسپوزل کنسٹویشن کیا ہوگی کتنے میں بیچا ہے یہ قانون بتاتا ہے کہ ہم کیسے ڈیٹرمنٹ کریں گے کہ اس ایسٹ کو کتنے میں بیچا ہے اور اس کی بنا پر گین یا لاؤس اگر ہو رہا ہے تو اس کا ٹیٹرمنٹ کیا ہو رہا ہے تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے اندر دی ہیڈ انکم فرم بزنس اور اس میں ہم سپیکولیشن بزنس اور نان سپیکولیشن بزنس تو ہے اس کو علاقہ کریں گے اسی انکم فرم بزنس کا ایک تیسرا پارٹ ہے کہ اکاؤنٹنگ میتھڈز کون سے استعمال کرنے ہیں آپ جانتے ہیں کہ دو قسم کی اکاؤنٹنگ میتھڈز ہوتی ہیں ایک ہے کیش بیسز اور دوسرا اکاؤنٹنگ میتھڈز تو اس میں دیکھیں گے کہ کس قسم کے ٹیکس پیئر کو کون سا سسٹم آپ اکاؤنٹنگ ایڈاپٹ کرنا ہے اور اگر وہ ایڈاپٹ کرتا ہے تو کیا کرے گا اور اگر اس میں چینج کرنا ہے تو کس طریقے سے کرے گا یہ ساری چیزیں اس ہیڈ کے تحت ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کیپٹل گینز کیپٹل گینز ٹیکس میں ایک کیپٹل ایسٹ کی اپنی ایک دیفنیشن ہے کہ کون سے ایسٹس جو ہے ہم کیپٹل ایسٹ سمجھتے ہیں ایک تو ہم کیپٹلائزیشن آف ایسپنسیز جو اکاؤنٹنگ میں بڑھتے ہیں تو وہ تو ایسٹس سارے ہی کیپٹل ایسٹس عام طور پر گینے جاتے ہیں لیکن انکم ٹیکس میں کیپٹل گینز جو ہے کیپٹل ایسٹ پر جب آئے گا تو کیپٹل ایسٹ کی ایڈا سے دیفنیشن ہے بڑی سپیسیفائید قسم کی ڈیپنیشن ہے اور اس میں بھی ہم جا کے دیکھیں گے کہ تین ڈیفرنٹ کٹیگریز کے کیپٹل ایسٹس ہیں اور ہر ایک ایسٹ ٹیٹمنٹ ڈیفرنٹ ہوگا تو انشاءاللہ ہم اس میں آکے بڑی ڈیٹیل سے دیکھیں گے انٹرم فرم ادر سورسیز یہ آخری ہیڈ آف انکم ہے اس میں انکم ٹیکس میں اس میں کسی بھی قسم کی انکم ویچھ اس ٹیکسی بل اور وہ اوپر کے چار جو ہیڈز آف انکم ہے سالی پاپٹی بزنس ٹیپٹل گینز اگر اس میں فال نہیں کرتی ہے انٹی انکم اس ٹیکسی بل تو انکم فرم اگر سورس تو انکم فرم اگر سورس باقی تمام سورس جو ٹیکسی بل ہو چکے اس سے ہٹ کی اگر کوئی انکم بچتی ہے اور وہ انکم ٹیکسی بل ہے تو اس کٹیگری میں آج ہے پھر ایک سپرٹ بلوک آف انکم بھی ہے جسے ہم ڈیویڈنس پروفیٹ ڈیویڈ فغیرہ کہتے ہیں اس کے لیے ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اس میں کون سی چیزیں آتی ہیں کس کنڈیشنز کے ساتھ آتی ہیں اور اس کی ٹیکسیشن کیسے کریں گے پھر قانون نے بعض لوگوں پہ میریمم ٹیکس کر دیے کہ کم از کم اتنا ٹیکس انہوں نے پی کرنا ہی ہے انکم ہو یا نہ ہو انکم کم ہو یا زیادہ ہو تو کم از کم ایک سلٹن اماؤنٹ آف ٹیکس دیویل ہیٹو پی تو یہ ایک لیتا سی ٹاپک ہے مینیم ٹیکس یہ بھی ہماری سلیبس کا حصہ ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گے اور پھر اگر مختلف فیٹس ہیں اس میں ریوڈیو مائنس ڈیڈکشنز کر کے تو انکم آتی ہے اور اگر ڈیڈکشنز زیادہ ہو جائے ہیں تو لوسیز ہوتے ہیں تو لوسیز جو ہیں ان کو سیٹ اپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے کن لوسیز کو سیٹ اپ کر سکتے ہیں کن کو نہیں کر سکتے سیٹ اپ کر سکتے ہیں تو کتنا کر سکتے ہیں کن رولز ریوڈیشنز کے ساتھ یا کن کنڈیشنز کے ساتھ کر سکتے ہیں اور پھر کیا اگر کسی ایک سال نقصان ایڈیسٹ نہ ہو سکا ہو تو اگلے سالوں پہ جب لے کے جائیں گے جسے کیری پاورڈ آف لوسیز کہتے ہیں تو وہ کیا کریں گے اور کون سے لوسیز ہم کیری پاورڈ کر سکتے ہیں کون سو کو نہیں کر سکتے اور کس انکم تے اگنسٹ کر سکتے ہیں یہ ایک بسی ٹاپک ہے انٹرسٹن ٹاپک بھی ہے انشاءاللہ اس میں ہم دیکھیں گے سیٹ اپ لوسیز کو پھر ٹیکس کریڈٹس اگر ٹیکس میں کچھ چھوٹ ہو سکتی ہے کسی چیز کی بھی نہ کے مثال کی طور پر آپ نے کسی چیریٹیول انسٹویشن کو دونیشنز کی ہے تو آپ کی ٹیکس میں کچھ چھوٹ ہو سکتی ہے اسی طریقے سے اور مختلف چیزیں ہیں جس میں ٹیکس کی چھوٹ ممکن ہے تو کون کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں جو آپ کے لیے ٹیکس کریڈٹ کا باس بنتے ہیں اور آپ اس میں ٹیکس کی چھوٹ ہے یہ ایک پورا طوپک ہے جس میں ہم دیکھیں گے کہ کن لوگوں کو ہو سکتا ہے اور آپ کے سلیبس میں ٹیکسیشن صرف دو لوگوں کی ہے انڈویجولز کی اور اسسوسییشن کے پرسند انڈویجول و اینڈ ایسسوسییشن پرسند کمپنیز کی ٹیکسشن آپ کے سلیبس میں نہیں ہے تو یہ جتنی بھی ہم پرویئنس پڑھیں گے وہ ساری کی ساری ہم انڈویجولز اور اسسوسییشن کے حوالے سے پڑھیں گے اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ individual کی taxation کیسے کرنی ہے اور association of persons کی کیسے کرنی ہے ان کے profits اگر ہیں تو اس کو کیسے تقسیم کرنا ہے اس پر tax لگنے کے بعد کیا سوٹیل بنے گی تو یہ details ہیں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اور assessment assessment جو ہے basically assessment is the process through which tax liability of a person is determined تو assessment procedure starts with filing of the income tax return یہ آپ نے بڑا کومن سنا ہوگا جی گوش پا رہا ہے آمدن جمع کروانا ہوگا تو یہاں سے کام بھی start اور پھر کن لوگوں نے یہ return of income فائل کرنی ہے کس طریقے سے فائل کرنی ہے کس تاریخ تک فائل کرنی ہے ٹیکس پے کرنا ہے تو کب پے کرنا اور کیسے پے کرنا اور کس حد تک پے کرنا ہے کن صورتوں میں یہ جو اس میں return فائل کی تھی ہم سمجھ لیں گے کہ یہ final ہے assessment order assessment order یہ basically tax authorities issue کرتی ہیں اور جس میں کسی بندے کی taxable income اور tax liability کا تائین کیا جاتا ہے اور موجودہ قانون میں بہت ساری سورتوں میں جو return اس میں فائل کی ہوتی ہے اگر وہ بلکل ٹھیک ہے تو پھر سے assessment order کی ضرورت نہیں پڑتی تو اگر کہیں modification کی ضرورت پڑتی ہے ایک دفعہ assessment ہو گیا اس کو change کرنے کی ضرورت پڑتی ہے ایک دفعہ return فائل کی اور اس کو میں کوئی غلطی ملی اور اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ ساری چیزیں ہم assessment کے title کے طاب پڑیں گے اور بڑی detail سے پڑیں گے انشاءاللہ اور موسیقی 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 موسیقی